اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ابھی ہم یہاں سفر کر کے آئے ہیں اس جگہ کا نا شہر کا تعارف کروار ہوں آپ کو عرفہ شہر ہے ترکی کے بلکل بورڈر پر ہے ایک طرف شام کا بورڈر لگتا ہے ایک طرف عراق کا بورڈر لگتا ہے اور یہاں ہم آپ سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں اور بہت خوبصورت جگہ بنائی ہیں ان لوگوں نے اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں گوگل پہ بھی اس کا نام آل ہے خلیل الرحمن وہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے بڑے بڑے مینار ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے ذریعے اس جگہ کو بھی انہوں نے سیعہوں کے لیے ایک بہت بڑی جگہ بنا دی اور بہت ہی خوبصورت جگہ بنائی ہیں ان لوگوں نے تو یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں چلتے ہیں ہم آپ کو یہاں سے دیکھائی اورے بھائی گرنا جائیں طلاب سہی 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 ٹھیک ہے ماشاءاللہ چلیں آگے چلتے ہیں ہم بہت ہی خوبصورت پارک بنائی ہیں یہاں جگہ جگہ پارک بہت ہیں یہ مسجد ہے اترنا پڑے گا آپ تقریباً چار سو تین سو سال پرانی مسجد ہے یہاں ڈیٹ بھی لکھی بھی تھی مسجد پہ ابھی ہم نے دیکھی تھی رہے کہ وہاں سکیل سکیل ہی آگے چلیں 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 اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے گوگل میپے بھی آپ لکھیں گے تو خلیل الرحمن پلیس آئے گی یعنی خلیل اللہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی جگہ یہ طلاب کی کیا ہسٹری ہے یہ طلاب کی ہسٹری ہے ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ یہ یہاں پہ آگ بھڑکائی گئی تھی اب یہ پانی ریور بن گیا ہے یہ کہہ رہے ہیں لیکن ابھی آثینٹک بات نہیں ہے یہ کا خیال ہے اس کو آپ یقین نہ سمجھیں بہت قدیم امارتیں ہیں یہ بہت قدیم شہر ہیں اصل میں یہاں لیڈیز بھی بہت زیادہ ہیں اس لئے ہمیں ویڈیو پر ہی احتیاط سے بنانی سکتی ہے یہ پوری بات دیکھیں انہوں نے نمرود کے عرفہ کے حکمران تھا نمرود تو ہے نا عرفہ جو شہر ہے جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں کا اپنے آپ کو خدا کہتا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیا تھا پوری حسری کی ہوئی ہے یہیں پر انہوں نے بت توڑے تھے اچھا ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہیں پر توڑے تھے جیسا کہ قرآن میں مینچن ہے قرآن میں اکیس اٹھائیس اس کا ریفرنس ہے بردیم ان سپورٹ دورڈ یہ جہاں کنفرم ہو گیا یہ جہاں پر یہ جو ریور ہے نا ریور جو انہوں نے ریور بنائے جو جھیل ہے یہاں پر وہ گڑا تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھیکا گیا یہ باقی ہے تھا گورنمنٹ کی طرف سے لکھا ہوا ہے یہاں پر اور وہ جو پہاڑ ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا دو منار ہیں وہاں سے منجنی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا اور جب فائر وہ پھول انڈر آرڈر آف اللہ وہ فائر بھی پھولنس ان سیفٹی اپون ابراہیم تو اس پہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھنڈے ہو گئی تھی اگر اگر تردیشن پلیس آف 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 سیفٹی اگر بہتی ہیں مچلیں ایمبر زندگے رب وہی مچلیں پھولی ہیں وہی مچلیں پھولی ہیں وہ نسل ہے وہ نسل ہے جو اس وقت سے چال رہی ہے جو ہاں دکاران دیکھ نیک فارم وہ ابراہیم فیل آف ورم انڈر آرہیم وہ گرہ مچلیں ماکددہ سمجھیں گا کہ انہیں کھایا بھی کھایا نہیں گیا ورم مچلیں تھی بھنا ہوا ہے اب بولتے رہی ہے اب ہم یوٹیوب ہی سے لائب ہوں گے فیس بک پر لائب نہیں ہوں گے مچھلیاں دیکھ رہے ہیں بے تہاشا مچھلیاں یہ وہ نسل ہے جو کہ آپ کے شولوں سے کنورٹ ہو گئی اس میں اللہ حکوم سے یہ لکھا ہوئے چلیں جی جب کیا وہ دکان دے گئے وہ دکان دے گئے چوہاں دے گئے چوہاں ہوں گے چلیں 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 ادھر کی ادھر کی نہیں لوگوں کنفیوز ہوں گے نہیں نہیں میں آپ کو سمجھے کہ آپ ساللہ ہی بھو یہ لوگ اپنی کی روایتی چیز ہے ان کی جو وہ کپوں میں ڈال کے بیچ رہے ہیں چرس نہیں ہے مزاک کر رہے ہیں نہیں نہیں وہ تو مزاک کر رہے ہیں اچھا تو یہاں پر اس وقت جو ہے پانچ بچ کے دس منٹ ہو رہے ہیں شام کے دو گھنٹے ترکی ہے جو ہے نا پاکستان سے پیچھے ٹائم میں زمین دیکھتا رہی ہے گرمچ آئیے گا گر گیا ہے بھائی ہم یہاں تفریح کرنے نہیں آئے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ترکی میں گھوم رہے ہیں مزے سے بھائی ہم آپ کو ایک میسج دینے آئے ہیں ترکی میں سمجھ میں آرہی ہے یہ بات کی نہیں آرہی ہے آواز میں آرہی ہے کھانا کھلانا ہے اچھا جس کو یہ محمد ساقب صدیقی صاحب شکریہ بہت بہت والیکم اسلام نوشاد علی نومان والیکم اسلام آئیشہ عبدالکریم ظلم کس بات کا ظلم بھائی وہ خوراک ہے جی مچھلیوں کی جو بڑی تھی وہاں پہ اچھا اچھا مچھلیوں کی خوراک ہے وہاں سیئے محمد ساقب نومان علی مولا شیخ تھوڑے دیر پہلے کچھ دعویٰ کیا تھا ہم نے یہی دعویٰ کوریش کرنے کے لیے ترکی کے حالات لے کریں بھائرت پہ لیے کچھ ہجری جو ہم نے کہ وہاں سگینل نہیں آ رہے تھے تو ہم اس ویڈیو کے بلکل شروع میں ہم نے آپ کو وہ پہاڑ اور اس کے بارے میں افیش چلی جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں سے عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور یہ جو یہاں افیشلی گورنمنٹ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ گڑا تھا یہاں پہ جہاں آگ بھڑکائی گئی تھی یار آواز کیوں خراب ہے ایک مند میں وہ ہینڈ فری لگا لوں ذرا آواز صحیح ہو جائے گی بھائی آواز صحیح آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے آواز صحیح نہیں آ رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے صحیح نہیں آ رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے صحیح نہیں آ رہی ہے دیکھیں انفری لگا کے دیکھتے ہیں شاید اور صحیح ہو جائے کچھ جہالتیں بھی ہیں یہاں پہ کہتے ہیں کہ مقدس مشلی ہیں میرے پاپا میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں لکھا ہوا تھا لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی شاید اچھا بھائی انبیاء کا شہر کہلاتا ہے یہ عرفہ ترکی کا بلکل بورڈر ہے آخری شہر ہے اس کے ایک طرف عراق اور ایک طرف شام ہے اب بتائیں آواز پہلے سے بہتر ہوئی ہے ہینٹ فری لگایا ہم نے برائٹ لائٹ نے لکھا بہت مہرمانی آپ کی مجھے بتائیں اب آواز صحیح آ رہی ہے پہلے سے بہتر ہوئی ہے ہینٹ فری لگا کے صحیح آج اچھی ہو گئی آواز اچھا بھائی بہت خوبصورت پار گئی ہے بہت ہی خوبصورت ہمارے لئے ویڈیو بنانے مشکل سے ہوئی ہے خواتین بڑی تعداد میں گھوم رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کسی خواتین کا فیس نہ آئے کسی خاتون کا فیس نہ آئے اچھا بھائی کیا کہنے ڈاکٹر صاحب آج بھی ہو جو ایمان ابراہیم پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا جب یہاں پر پھینکا گیا تھا ابراہیم اللہ علیہ السلام کو تو ان کے عشق کے الہی نے اس آگ کو پھولوں کا گزار گنایا گزار گزار گنایا تھا معاشر جی جی یہ کہہ رہے ہیں لوگ جہاں آگ لگائی تھی بھائی یہ جو لیک ہے نا یہ جھیل ہے یہ یہاں گڑھا تھا جہاں خندق تھی بہت بڑی جہاں آگ لگائی گئی تھی حکومت نے اوفیشلی یہ بات لکھی ہوئی ہے ریٹن میں یہاں ہم نے خود ابھی آپ کو دکھایا بھی ہے چلیں مفتی علبابہ صاحب کو بلائیں یہ تاریخی غبرستان ہے مفتی علبابہ صاحب ہوتے ہیں تو تو بھی اور انفارمیشن ہمیں مل جاتی وہ پتہ نہیں شارٹیں کہاں ہیں ان کو بلائیں یاد یتیموں کی کیونکہ اصل میں ویڈیو کو اینڈ کرنا پڑے گا جی ویڈیو کو اینڈ کرنا پڑے گا وہ بہر جانے پڑے گا چلو بہر نگلتے ہیں یہ راستہ یہ ہے اچھا بھائی ہاں ابھی ہم آپ کو وہ پہاڑ دوبارہ دکھاتے ہیں تھوڑا قریب سے وہ مینار دکھاتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام قریب اللہ کو آگ میں منجنیک کے ذریعے منجنیک پہلے زمانے میں توپ کو منجنیک کہتے تھے اسے سے پتھر بہت دور تک پھیکے جاتے تھے پاکستان پاکستان وہ انتہ میں مینہ انتہ ہے مینہ انتہ ہے پاکستان ہے ہم پاکستان ہے کردی کرد کرد یہ عربی نہیں جانتے چلو خیرے ہم کرد نہیں جانتے بس نحن مسلمون اخوات یہ آپ اوپر دیوار دیکھ رہے ہیں ایک میڑی آر آپ قریب آگئے ہیں تو پبلک کو ذرا دکھا دیں یہ پہاڑ جو ہے یہ پہاڑ کے اوپر دو مینار نظر آ رہے ہیں آپ کو میں تھوڑا زوم کر لوں یہ وہ مینار ہیں دو مینار دن کے بارے میں کہا جایا ہے کہ منجریک کے ذریعے یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خندق میں آگ میں پھیکا گیا تھا یہ پوری دیوار ہے بہت خوبصورت پارک بنایا ہے ٹورس بہت ہیں یہاں پہ اچھا بھائی اور تو کوئی چیز نہیں یہاں دیکھنے کی نہیں کوئی کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے پھر ہم تھوڑی دیر میں آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں آپ لوگ نے دو دن ہمارے ساتھ رہنا ہے آج اور کل کل ہماری واپسی کب ہے نہیں نہیں وہاں کل شام کو ہماری واپسی ہے استمبول تو پھر یہ کوریج نہیں ہوگی تو اس لیے دو دن آپ نے یعنی کل کا دن بھی آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور شکریہ ہم تھوڑی دیر بعد یہاں رات کو دوبارہ لائیو ہوں تو آپ کو معلومات انشاءاللہ بھیجتے رہیں گے اور یہاں سے جو اسباق حاصل ہو رہے ہیں اصل تو وہ ہے ان کی طرف کا وجہ کرنی چاہیے پھر یہ کورات کے کنارے ہمارے لنچ ہوگا ابھی تک ہم نے لنچ نہیں کیا ہے یعنی مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے مگر ہم ابھی تک لنچ نہیں کیا ہے ہم نے تو اس وقت انشاءاللہ ہم لنچ کریں گے چلو چلیں جی اسلام علیکم پھر ملتے ہیں آپ سے یہ کہاں سے سے ہوگی میں یوٹیوب پہ پہلی درماؤں لائیو کر رہا ہوں گا غائرنہ ہو جائے دماؤenes اوپسیں شیئر کر دھائیں پس ہے نوان شیئر کریں جسの ٹریک کی Sens verstmail نہیں اس طرحت کرتے ہو اس کے انڈ اسوں کے انڈ ٹھیک prepare موسیقی